چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آکر ہمارے شو کی زینت بنیں بس آزان دیمور کو آسمان سے کھینج کر زمین پر لے آگے پھر سر اب وہ آپ کے داماد ہیں احسر شخص جو میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسولہ ہے میرے نظریک اس کی کوئی حیثیت نہیں ارے بھائی نبین ہے نا آفیس سنبھالنے کے لیے اور ساتھ تم بھی تو ہو اوکے خود تم دونوں کے ہوتے ہوئے مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے ہاں بھائی وہ لاکھ روپے انس کو دے دیں نا ہاں ان کی تنخواہ بنتی ہے ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں وہاں سے وہ پاپا پاپا آچہ میں تم سے بات کرتا ایک نئی خبر ہے بولو کیا خبر ہے میری ساس کا پون آیا تھا وچ تمہاری ساس یعنی آزان کی والدہ کا اور میسیس تیمور کا یس پاپا کیا بولیتا مجھے گھر بولا رہی ہیں اور میں ایک اچھی بہو بن کر ان سے ملنے جا رہیے ہیں وعیو گوڈ اچھی بہو برنا جانا ہے نا اچھی بہو جا اون اون اور رہی ہے آج وقتا کہ مکھیلے دیت ہے اب آئیہ کے سر women ایک یہم read ہے بہدہ کھانے کے بشترAnd بظdoop ہو کے now اور یہ کھر ہے مزرک اور خاتن ei پھنے گایں گے رہے کیا آق내 صاحب تو آن دیٹی آف دیکم ہو کے رہے ہیں اور نمین پارٹی کے ساتھ میں نے کیوں کچھ آنے کا بولے؟ کچھ آنے کا بولے؟ ایک گنڈے کا گھرے دے اب دیکھیں کچھ آنے کا باتیں چلو، چلو، تم لگے رہو، ٹھیک ہیں؟ میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ واو ازان آپ کی موم تو بہت گریسل ہے ہمیں ہونے بھی چاہیے اب ترال موم بھی میری ہے اور میں بھی تو اتنا گریسل ہوں تو ڈیٹس وئے آپ کی موم اتنی گریسل ہے؟ ہاں؟ آف کورس اور ویسے دیکھو ماں کی ذات کتنی بابرکت ہے ان کے آتے ہی ہمارے درمیان کے گلے شکرد ہی ختم ہوگا ہاں میں موم کو انکار نہیں کر سکی اتنے برسوں بعد آئی ہیں انہیں انکار کرنا اچھا نہیں لگا ابھیاں مجھے بہت خوشی ہے اور تینکیو کہ تم نے میری موم کو اتنا مان لیا ارے اس میں مان کی کیا بات ہے؟ ارائے آپ کی موم ہے ان کی ریسپیکٹ کرنا تو میرا فرض ہے نا؟ ابھیاں ایسے ہاں ہاں آپ ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے ہو؟ بولو ابھیاں میں کہنا چاہتا تھا کہ موم کے سامنے کوئی ایسی ویس کی بات ازان میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کی ہمیشہ تبھی بات کیئے جو میری مزاج کے خلاف ہو ای نو اور اگر تم اپنے مزاج پر کابو رکھو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے ایک بار پھر ایک بار پھر تینکیو ابھیاں کیا سوچ رہی ہے؟ میں سوچ رہی ہوں آپ سے کہنا بھی چاہیے یا نہیں ضرور کہنا چاہیے بھائی پیسے بھی میہ بیوی کے درمیان کچھ تکلپ سوڑی ہوتا میں سوچ رہی تھی آپ کی موم واپس کب جائیں گی موسیقی موسیقی سر وہ آپ نے فائل چیک کر لیا ہے ہاں فائل چیک کر لیا ہے وہ ابیہ کو ذرا بولا گیا ابیہ تو سر گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہاں وہ بتا رہی تو اس کے ساس آگی ابھی کچھ دیر پہلے دوبارہ فون آیا تھا وہ اپنے گھر چلی گئے سلو اچھا ہے ساس کے پاس رہے گی تو کچھ سنبھل جائے گی اس کی ذہنی کیفیت اور احساس سے محرومی کچھ کم ہو جائے گی میری دعا کے سار ایسا ہی ہو ہاں اللہ کرے ایسا ہی ہو کیسے لگے ہمارے کو بہت شئر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں میں جتنی خوبیہ ہونی چاہیے وہ ساری خوبیہ تمہاری مدر میں دے گا اس لئے میں ہم کے لئے اتنا پریشان ہو رہا ہے ہونا بھی چاہیے وہ ایسے بھی ماں تو مائی ہوتی ہے پر پتا کیا وہ بہت مطمئن ہے کہ تم جیسا انسان میرا دوست ہے بہت شیر آئے ان کی میرے بارے میں لیکن ایک بات بتاؤں اخلاص میں خلل وہاں ہوتا ہے جہاں مفاد پرست دوست دوست کا ساتھ بھیتا ہے اور میں بہت شیئے جعوید کہ ہماری دوستی ہر مفاد سے بالت ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہاں مہا کی مثال تو بلکل اس مرگی کی طرح ہے جو چھیل کے جھپٹنے کے خوف سے اپنے بچوں کو اپنے پرو کے اندر سے مول لیتی ہے تو کہا ایک ماں اپنے بیٹھے کے گھر مہمان بن کر آتی ہے تو تم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتی ہو تمہیں ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ اس پر مجھے کتنا دکھ ہوگا اچھا گر آپ کو یہ بات بہت یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ازان صاحب ان کی والدہ دوبارہ سے مل گی ہے نا ہاں ازان صاحب تو بہت زیادہ خوش ہوں گے ہاں اس کی خوشی کا اندازہ مجھے اندازہ ہے کہ ماں کی حیثیت کیا ہوتی ہے میری زندگی میں میری ماں کیا معینے رکھتی ہے یہ صرف میں ہی جانتی مجھے یقین ہے کہ تم اپنے ماں کے سائے میں اپنے ہاتھ کو کافی محفوظ سمجھتی ہو ظاہر تھی بات ہے جاویزہ ماں کی مثال تو بلکل اس مرگی کی طرح ہے جو چھیل کے جھپٹنے کے خوف سے اپنے بچوں کو اپنے پرو کے اندر سے مول لیتی ہے واقعی ممتہ کی آغوش میں ہم خود کو بہت طاقتور نحسوس کرتے ہیں اور یہی کیفیت اس وقت آزان کی بھی ہوگی ہاں امید ہے کہ ماں کے آنے سے آزان کی زندگی میں جو خلا تھا وہ پر ہو جائے گا کاش ایسا ہی ہو اور ضرور ہوگا یہ رات کے گیارہ بجے آپ کے چہرے پر بارہ کیوں بجھ رہے ہیں بہت ہم تو کوئی چیز ریلائز کرتی نہیں تم نے مجھ سے کھا کہ ماں اپنے گھر کب جائیں مجھے بہت صدمہ ہوا ازان آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں نیت سے نہیں کی تھی تو کہا ایک ماں اپنے بیٹھے کے گھر مہمان بن کر آتی ہے تو تم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتی ہو تمہیں ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ اس پر مجھے کتنا دکھ ہوگا اچھا اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے تو ایم سوری کوئی ضرورت نہیں سوری کہنے تو آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ابھی یہ ایک بات خور سے سنگے تو میں موم کے ساتھ روئیہ اچھا رکھنا پڑے گی اوہو ازان ایک ہی بات کب تک دوراتے جاؤگے ای نو بزرگ ہستیاں گھر کے لیے سائبان ہوتی ہیں اور ہمارے سارے دکھ اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہیں شکر ہے تمہیں بڑوں کی عزت کرنا تو آئے اب دیکھو ازان میں تمہاری موم کا کیا حشر کرتی ہوں کیا بات ہے بیٹا کوئی خاص بات خاص بات نہیں تو امی جی آج تم بہت خوش نظر آ رہی ہے آپ کی بیٹی ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں بہت زیادہ پوچھ رہنے والی لڑکی ہے ہاں بیٹا یہ تم مجھے پتا ہے کہ تمہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی خوشی کے فکر ہوتی ہے خدا نہ خواستہ مجھے کوئی غم تو نہیں ہے میں بہت خوش ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ آج کس کی خوشی میں